بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں جو ویڈیوز بناتا ہوں وہ ڈالر اور گولڈ ریٹ پر بناتا ہوں روزانہ ٹریڈنگ کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن آج میں نے ایک ویڈیو ایکچلی سنی میں اکثر یوٹیوب پہ مسلینیس ویڈیوز یعنی ڈیفرنٹ ٹاپکس کی جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں تو آج مجھے اصل میں ایک بچے نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے موٹروے کا ایک سفر کیا اور کہاں پر وہ جو ہے اس سے زیادہ چارجز لیے گئے اور کس طریقے سے لیے گئے کس جو آپ یہ کہیں گے کہ آپ کس کننگ طریقے سے اس نے جو وہاں کا سیل مین تھا اس نے لیے وہ آپ جو سن کر احران ہو جائیں گے بہت سارے واقعات اس طرح کے موٹروے کی شکایات آتی رہتی ہیں لیکن اس بچے نے جو ویڈیو بنائی اس نے مجھے تھوڑا سا مجھ پر اثر ڈالا اور میں نے سوچا کہ کیونکہ اس کے سبسکرائبرز کم ہیں اس کی آواز ابھی کم لوگوں تک شاید پہنچی ہے چلو میں بھی بنا دیتا ہوں تاکہ اس کی آواز کیا یہ تو پورے تمام کی آواز ہونی چاہیے تاکہ جو موٹروے پر جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ وہ اس کے کہنے کے مطابق وہ موٹروے سے لاہور جا رہا تھا اور راستے میں ایک انٹرچینج پر وہ رکا گاڑی رکی وہاں سے اس نے چائے اور کچھ لیا اس نے ایکس وغیرہ اور اس کا جو بل بنا اس نے اپنا فائف تاؤزن کا نوٹ دیا اور اس کو جو واپس کیا تو اس نے فور ایکزامپل اس نے میرا خیال ہے فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ واپس کرنے تھے اس نے کیا کیا سیل مین نے پہلے فورٹی فائف ہنڈرڈ اس کو واپس کیے اور وہ جب اس نے گن لیا تو اس کے بعد اس نے کہا ایکسکیوز می ذرا یہ ہم سے واپس دیا میں آپ کو ایک ٹوٹل کر کے دیتا ہوں اس نے اسے واپس کیا اس نے اس میں کچھ سو سو کے نوٹ رکھے اور وہ اس کو واپس کر دیئے تو اس نے جس بندے نے پیسے دیئے تھے جو کاک تھا جو کسٹمر تھا جو موٹروے کا ٹریولر تھا اس نے سوچا کہ پیسے تو پورے ہوں گے کیونکہ پینتالیس سو وہ آلریڈی گھن چکا تھا اور اوپر جو دو سو دین سو رکھے گئے تھے اس سے اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اوکے ہے اس نے اسی طرح مروڑا اور اپنے یعنی تہہ کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا جب وہ بہت آگے پہنچ گئے تو اچانک کہیں اور پیسوں کی اس کو ضرورت پیش آئی ہوگی یا اس نے گنے ہوں گے تو اس نے بتایا کہ جب میں نے وہ گنے تو وہ وٹی فائی ونڈڈڈ کی جگہ ٹوئنٹی فائی ونڈڈڈڈ پر اس نے وہ دو سو یا دین سو روپے رکھ کر اسے واپس کر دیئے تھے یعنی دو ہزار اس نے جب اس سے واپس لیے تو رکھتے ہوئے اس نے دو ہزار نیچے سے جو نوٹ تھے وہ واپس اپنے گلے میں واپس ڈال لیے تھے یہ تو ایک چیز ہے اس کو بچے کو بڑا غصہ تھا بہت مجھے تو وہ ایک سادہ لوہ اور ایک سفید پوش آدمی لگ رہا تھا اور اس کو یقیناً دیکھیں دو ہزار کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم اعتماد کرتے ہیں ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ چیز بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم کہیں سے بھی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے کوئی بھی جائز یا نجائز طریقے کے بارے میں ہم نہیں سوچتے نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن جو ہے وہ ہماری رگوں میں آ چکی ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کے علاوہ بہت ساری آپ لوگوں نے بھی شکایات سنی ہوں گی میں نے ایک دفعہ میں اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اپنے دوست کی کول آئی اور اس نے کہا یار مجھے کچھ پیسے بھیج دو میرا ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہو گیا ہے پھٹ گیا ہے موٹر بے پر اور میں جو پنکچر والے کے پاس گیا تو اس نے مجھے کٹ دکھایا ہے یہ ٹائر اس قابل نہیں ہے کہ اس میں ہم پنکچر لگا کر آپ آگے ٹریبل کر سکیں یہ کہیں پہ بھی آپ کے لئے نقصان دے بہت بڑا ہو سکتا ہے تو میں نے پھر اسے پیسے بھیجے لیکن اس بچے نے بھی یہ حقیقت بیان کی ہے کہ جو اگر آپ کا گاڑی کو پنکچر ہو جاتی ہے اور آپ پنکچر والے کے پاس موٹر وے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ پنکچر لگاتے ہوئے آپ کے ٹائر کو کٹر سے کٹ دیتا ہے اور پھر آپ کو دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ بھائی آپ ٹائر جو ہے وہ چینج کرا لیجے یعنی یہ حالات ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریٹس کیا ہیں ریٹس کیا ہیں آپ کو جو پچاس روپے کی چیز ہے وہ سو روپے کی مل رہی ہے بے انتہا قسم کی مہنگائی تو آلریڈی ہمارے ملک کے اندر ہے لیکن اس جو موٹر وے کے ریٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ گورنمنٹ کر رہی ہے نہ کوئی اور کر رہا ہے یعنی کہ ان کے ریٹس شاید اس وقت سے زیادہ ہیں کہ گورنمنٹس ان کے ان سے جو موٹر وے پر جو ان کو ٹک شاپ بغیرہ ملتی ہیں وہ بے انتہا مہنگی قرائے اوپر اور مہنگے ان کے ایکسپینسز ہوتے ہیں لہٰذا وہ وہ بھی کیا کریں وہ یقیناً پھر زیادہ پیسے لیتے ہیں اور لیکن بوش تو عوام پر پڑھ رہا ہے عوام کی بات ہے عوام وہ وہ عوام جس کے بارے میں ان سب حکمرانوں کو بھی اور ان تمام انتظامیاں کو بھی پتہ ہے کہ وہ غریب عوام ہیں اور ان کو ریلیف دینا ہے ان کا پہلا اولین فرض ہے لیکن وہاں کے جو ریٹس ہیں وہ اتنے شدید زیادہ ہیں کہ وہاں پہ آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے اگر آپ چار پانچ بندوں کی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے آپ کا تو ایک وقت کا کھانا وہاں پہ آپ کا کبارہ نکال لے گا لہٰذا زیادہ تر فیملیز تو یہی کرتی ہیں کہ کچھ بسکیٹ کچھ بوٹلز پانی یہ تمام چیزیں کچھ کھانا پینا بھی رکھ کر اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایمرجنسی میں نکلتے ہیں اور یقیناً ایمرجنسی میں تو اس قسم کی چیزوں کا پڑھتا بھی ہے اور ضروری بھی ہے تھوڑا ریسٹ ہو جاتا ہے ڈریور کے لیے بھی تو جب وہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا کبارہ یہ ٹک شاپس اور یہ ریسٹورنٹس وغیرہ نکال دیتے ہیں ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جو موٹر وے پر آپ جب بھی سفر کریں تو بہت اتیاد سے کام کریں بہت زیادہ جو ایکسپینسز ہیں وہ ٹریول کے وہ بڑھ جاتے ہیں موٹر وے پر اگر آپ نے ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ پیسے وہاں پر دیں تو کاؤنٹر پر کھڑے رہیں سمجھ کر پیسے لیں سمجھ کر پیسے دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں نے ایک دکندار کو پیسے دیئے تھے اور اس نے کہا جی آپ نے تو پیسے دیئے ہی نہیں اور وہ خیر بل چھوٹا سکتا میں نے دوبارہ دے دیئے لیکن ہم اگر پنکچر کے لیے جا لیں تو ہم سائٹ پہ کڑے ہو جاتے ہیں اپنے گپ شپ میں یا ادھر ادھر دیکھنے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس طرف دھیان نہیں دیتے جہاں پہ دھیان دینا چاہیے اس دوران جو پنکچر لگانے والا ہے وہ ایک کی جگہ دو پنکچر بھی کہہ سکتا ہے یعنی کر سکتا ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں جس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا ہے تو لہٰذا اب یہ بات تو تیہ ہے کہ کرپشن ہر جگہ ہے اب کرپشن کو روکے گا کون کرپشن کو آپ ہی روکیں گے آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ اسی لیے بنائی ہے کہ اس بچے کے ساتھ آواز میں آواز ملا دی جائے تاکہ وہ اس بچے کی آواز آگے تک پہنچ جائے اور وہ جو جو اس طرح کا غصہ تھا اگریشن تھی وہ اس کا جو ہے وہ کم از کم اس کا ٹھنڈا بھی ہو جائے اور جب بھی وہ دوبارہ اس نے کہا ہے کہ میں ٹریول کروں گا تو وہ پیسے لازمی واپس لوں گا تو یہ میری ایک تھی استعداد کہ آپ لوگ بھی جو بھی اس طرح کا ٹریول کریں تو بڑا دھیان رکھے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ